آج میں آپ کے لئے بکرہ ہی سپیشل ایسی ریسپی لے کر آئے ہوں جو کہ بنانے میں تو آسان ہی ہے ساتھ ساتھ بہت ہی مزدار بن کر یہ تیار ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بلکل مکھن جیسا سوفٹ اور اتنا جوسی اور اس میں ہم ایسا جادوی مسالہ استعمال کرنے چاہ رہے ہیں جو کہ میں آپ کو ریسپی کے دوران بتاؤں گی تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنی مزدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب اس ملہ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لے لیا ہے وان کے جی بیف بیف کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور بلکل چھوٹے چھوٹے پیسیز ہیں بہت زیادہ بڑا ہم نے سائز نہیں رکھا اور اس کو میں سارے کو ایڈ کر دوں گی اپنے پیارے سے پریشر کوکر میں اور اب میں اس میں شامل کرتی ہوں کچھ کھڑے مسالے تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک قریبتہ ایک سے دو بادیان کے پھول لیے میں نے ایک بڑی علائچری لیے اس کو میں نے کھول کر وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے دو سے تین لونگ میں نے شامل کی ہے اور بسم اللہ الرحمنی میں نے تین میڈیم سائز کی پیاز وہ میں اس میں شامل کر دیئے بہت زیادہ باریگ میں نے ان کو کٹ کر نہیں کیا رفلی چوپ کر کے شامل کر لیں کیونکہ اس نے بہت آسانی سے گل جانا ہوتا ہے اب میں نے ایڈوانٹر لے لیا اس کو میں نے موٹی موٹی سلائسیز میں کٹ کر وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ایک چمچ لیسن ادر کا پیسٹ وہ بھی میں اس میں شامل کر کے چیزوں کو ساری فلیٹ کر لوں گی ون ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں ریڈ چیری پاورڈر کا اٹ گیا ہاف ٹی سپون ہلڈی پاورڈر وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے ون ٹی سپون نمک کا شامل کر دیا اور نمک آپ اپنی کونٹیٹی کے اکورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اب میں نے اس میں پانی ڈالا ہے ایک گلاس کے قریب میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور پریشر کا ڈھکن بند کر کے میں نے اس کو تقریباً بیس سے بائیس منٹ تک اس کو پریشر دیا ہے اس کے بعد میں ایک پیاری سی کراہی دے لی ہے اس میں میں ون کپ آئل ڈالوں گی اور اس کو ہلکا سا گرم کروں جب وہ ہلکا سا گرم ہو جائے تو جو بیف میں نے گھلا لیا تو پریشر کوکر کے اندر ڈال کے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اب ہم کریں گے اس کی اچھے سے بنائی کیونکہ کوئی بھی کوشت ہو جب تک اس کی اچھے سے بنائی نہ کی گئی ہو تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں آتا ہائی فلیم پر ہم اس کی اچھے سے بنائی کریں گے اور اب میں اس میں ایک کپ دہیں اچھے سے پھینٹ کر وہ شامل کر دوں گی اور اب میں نے دہیں کا جو پانی ہے وہ خوش کر لینا دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی اور کریمی روک آ رہی ہے بیف کڑائی کی تو یہی ٹیپس اور ٹرکس ہوتی ہیں جو ریسٹران والے فولو کرتے ہیں اور ان کی جو ریسپی ہوتی ہے وہ ہمیں بہت مزے کے رکھتی ہے دو سے تین میں نے ہر میچے ان کو کاٹ کر وہ اس میں شامل کر دیا ہے اور اب میں اس میں ڈالتی ہوں اپنا جادوی مسالہ میں نے سارے جو گرم مسالے ہیں جس میں بادیان کو پھول دو سے تین لونگ اور گرم مسالہ کورینڈر پاورڈر ان سارے مسالوں کو میں نے تاوے پر اچھے سے بھون کر میں نے ان کو گرائنڈ کر لیا تھا اور پھر ان کا ایک فائن پاورڈر بنا کے وہ فریش میں نے اس کڑاہی میں ڈال دی اس سے جو ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اور یہ ٹیسٹ میں ڈبل سے ٹرپل مزے کا ہو جاتا ہے مسالہ ڈالنے کے بعد اب میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے اس کی دوبارہ سے بنائی کروں گی تاکہ مسالہ جو ہے وہ بھی اس کا ٹیسٹ نکل آئے اور لاسٹ میں میں اس میں ہرا دھنیا شامل کروں گی اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور ایک ادھر کا سلائس لیا تھا اس کو میں نے اس طرح سے باریک باریک لمبے سلائس اس میں کاٹ لیا وہ میں اس میں ڈالوں گی اس سے جو ٹیسٹ ہے لاسٹ میں اگر ڈالیں تو بہت ہی مزے کہاتی ہے بیف کڑھائی کی لکوائز بھی بہت اچھا لگتا ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا ہوتا ہے تو اب ہم کڑھائی کو ایک سرونگ پلیٹ میں نکالتے ہیں تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی مجدار بہت ہی ٹیسٹی بیف کڑھائی کی ریسپی تھی اور ہے آپ کو میری اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو دوسرے ایک ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت چارا خیال رکھے گا مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ